دو گیس کے میٹر دو بجلی کے میٹر اور وارٹر سپلائی سسٹم کے ساتھ نو مرلہ ڈبل سٹوری مکان آج میرے پاس آیا ہے آپ کو سب سے پہلے سٹریٹ پیو دکھاتے ہیں تیس فٹ کا اشادہ سٹریٹ ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرے انگل سے بھی آپ کو سٹریٹ پیو دکھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آپ فرنٹ ٹیلیویشن بھی مکان کا چیک کر لیجی اچھا میاری مکان ہے جی ٹھیک ہے اور دو کارپورچ ایریاس کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو فرنٹس ایک اچھا آپشن میرے پاس آیا ہے ٹھیک ہے بہت سارے دوست اکثر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی انٹیک چیز دکھایا کریں تو ویسے تو میرے پاس انٹیک چیزیں ہی آتی ہیں کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے اچھا جی یہ آپ جو میں نے بات کی ہے دو کارپورچ ایریاس کے حوالے سے یہ ایک دوسرا کارپورچ ایریہ ہے ویسے میری پرسنل ریکومنڈیشن تو یہ ہے کرنا تو خیر آپ نے اپنا ہے ہمارا تو کام یہ ہوتا ہے کہ ایڈوائز کر سکیں کہ نیچے آپ ایک پروپر فارمنگ کا ایک سیٹ اپ بنا سکتے ہیں سبزیاں شبزیاں یعنی کہ گارڈننگ کا ایک سیٹ اپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا اچھا کارپورچ سپیس ہے ٹھیک ہے یہ سیلنگ برچ چیک کر لیں کارپورچ ایریہ کا تو یہاں پر آپ ٹماتر پیاز ادرک لسن میرچ یہ آپ گھر کی سبزی یہاں پر اگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اینیویز فرینڈز ہم ابھی سب سے پہلے آپ کو ٹور کرواتے ہیں نیچے والے پورشن کا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو سٹارٹ آف دا ویڈیو میں ہی میں بتا دوں کہ ٹوٹل نمبر آف بیڈز اس پورے گھر میں ساتھ ہیں ٹھیک ہے بلکل سیپرٹ پورشن بن سکتا ہے جی اگر آپ رینٹ آوٹ بھی کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے بڑی فیملی بھی آپ ایک پورشن میں ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ہم جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایک واش روم ملے گا وہ بعد میں دکھا دیتے ہیں پہلے آپ کو یہاں پر ویو کر لیجئے ایک کشادہ آپ کو یہاں پر ٹی وی لانج ایریا مل رہا ہے ویڈ ڈرائنگ روم ایریا ٹھیک ہے یہ اوپن ہے تو اس وجہ سے آپ کو پورا حال نمائک یہاں پر آپ کو ڈیزائن کیا ہوا ایک سیٹ اپ مل رہا ہے ٹھیک ہے تو ڈرائنگ روم کا انٹرنس باہر والی سائٹ سے بھی اور یہ بہر بہر سے جو ہے ڈرائنگ روم کا واش روم آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے جی اور آگے آپ کو دو بیڈ اور مل رہے ہیں اور ایک اس کے ساتھ ایک اور روم بھی مل جائے گا ٹھیک ہے جی تو نیچے تین بیڈ ہیں جی ٹھیک ہے اور اوپر بھی تین بیڈ ہیں اور جو چھت ہے اس پہ بھی ایک بیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ٹی وی لانچ کے لیے سیٹ اپ بنا ہوا ہے ایک علماری بھی ایکسٹر آپ کو مل رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ ابھی آپ کو دکھاتی ہیں یہ سب سے پہلے نمبر واش روم نمبر وان ٹھیک ہے یہ بہر والی سائٹ پہ رکھا ہوا ہے بہت سارے میں نے گھر کور کی ہیں اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو واش روم ہے ڈرائنگ روم کا وہ باہر رکھا جاتا ہے بہت سارے گیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے فرینڈز ہوتے ہیں فیملی کے علاوہ بھی تو لوگ وزٹ کرتے ہیں تو باہر باہر سے یہ والا سسٹم ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ اتنے واش روم گھر میں ویسے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آج کل کیونکہ مارڈرن ڈے کانسپٹ آ گیا اوپن کچن اور ہر روم کے ساتھ واش روم ہو تو چلیں اچھی بات ہے تو تین واش روم نیچے ہیں تین ہی اوپر ہیں اور اس کے بعد ایک اور واش روم اوپر آپ کو یعنی کہ سات واش روم مل رہے ہیں بڑی کشادہ گھر ہے بڑے جو گھر ہیں دس مرلہ نو مرلہ ایک کنال کے ان میں سب سے اچھا ایڈوانٹیج یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو رومز کھلے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے سپیس اچھی مل جاتی ہے تو فرینڈس اگزاز فین لگا ہوا ہے سنگ پروپرلی لگا ہوا ہے ووڈ ورک دیکھ رہے ہیں آپ ٹائل ورک بہترین ہے یہ کچن کا ویو آپ کر رہے تھے ٹھیک ہے کچن کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا روم بھی مل جاتا ہے کیونکہ نمبر اوپ رومز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیچے آپ کی چار ہو جنگے انکلوڈنگ آئی مین ڈرائنگ روم تین بیڈز ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو علماریاں تو سب کے ساتھ ہی مل رہی ہیں ٹھیک ہے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی خواہش تو یہ ہوتی ہے خواہش نہ بھی ہو ضرورت کہیں گے ایک پروپر ورڈ جو اس بات کے حوالے سے کہا جائے گا کہ ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی علماری ہو سمان وغیرہ اس کا پروپرلی وہاں پر ایڈجسٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی اینڈ والی سائٹ کے اوپر یہ دو رومز آپ کو اور ملیں گی ٹھیک ہے جی اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو بڑی علماریاں دونوں کے ساتھ مل جائیں گی واش روم بھی دونوں کے ساتھ ملیں گے اور لانڈری روم بھی یہاں پر آپ کو اینڈ والی سائٹ پر مل جائے گا دوستو یہ ہو گیا جی اس کا اٹیچ واش روم ٹھیک ہے شاور وغیرہ لگا انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے میررہ وغیرہ دیکھ لیں بیسن شیسن لگا ہوئے اور یہ ایک ونڈو بھی ہے جو کہ آہ بیک اینڈ کے اوپر یہاں پر لانڈری روم ہے وہ آپ کو آگے چل کر دکھاتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے بتاتا چلوں گیس کے دو میٹر لگے ہوئے ہیں اور بجلی کے بھی دو میٹر لگے ہوئے ہیں پانی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانی یہاں پر کمپنی کا یا سوسائٹی کا سپلائے سسٹم ہے ٹھیک ہے جی آپ کو ہر دو تین دن کے بعد یہاں پر پانی میسر ہو جاتا ہے جو کہ آپ کی اگر بہت بڑی فیملی ہے تو پندر آت بیز ان کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے چھوٹی فیملی ہے تو مہینے کی بھی ضرورت آپ کی اس پانی سے پوری ہو جاتی ہے کیونکہ انڈر وارٹر ٹینکس اور اوپر چھت کے اوپر جو آپ کی وارٹر ٹینکس ہوتے ہیں وہ فل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو وارٹر سپلائے سسٹم میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ پانی یہاں پر کمپنی کی طرف سے ہے اور پانی کے بور کے حوالے سے بتاؤں راولپنڈی اور اسلامباد شہر کی بات کی جائے تو اپریکسیمیٹری دو سے ڈھائی لاکھ روپیہ خرچہ آ جاتا ہے منیمم بھی ٹھیک ہے پانی کے بور کے حوالے سے کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں بور کروانا اور کچھ نہیں بیسے زیادہ تر لوگ یہی پریفر کرتے ہیں کہ یار ہم بور کروانا لیں ٹھیک ہے یہاں پر انگلیس سیٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا دوسرا اٹیچ واش روم ہے تو دوستو ابھی تک آپ نے نیچے والے گراؤنڈ پورشن کا ویو کیا ہے جہاں پر آپ کو میں نے جتنے بھی روم سے ان کا ویو کروا دیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک جو لانڈری روم ہے اس کا ویو باقی ہے باقی آہ کار پورچ آپ کو ایریا میں نے دکھا دیا یہ اس کا لانڈری روم ہے ٹیپس ورہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو اس مکان کی اندر دو گزر مل رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے بلٹ ان المراز ہوتی ہیں آج کل مارڈرن ڈی کانسپٹ کہیں گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو گزر نہیں مل رہا ہوتا بٹ یہاں پر آپ کے پاس آہ یہاں پر انسٹال ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر گیس کا کوئی ایشو نہیں ہے ابھی چلتے ہیں جی اوپر والے پورشن کا آپ کو ویو کرواتے ہیں بلکل نیچے کی طرز کے اوپر ہی بنا ہوا ہے دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ویو دے رہا ہے تو دوستو ساست آپ ویڈیو کا ویو بھی کرتے چاہیں یہاں پر آپ کو ایک ٹیرس ایریا مل جاتا ہے جبکہ نیچے آپ کو کارپورش ایریا مل جاتا ہے ٹھیک ہے انڈ والی سائیڈ کے اوپر انہوں نے کچن رکھا ہوا ہے جو کہ اچھا ڈیزائن مجھے لگا پرسنالی بھی کیونکہ جو سموک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہر بہر سسٹم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے باقی یہاں پر نیچے کی طرح کے اوپر بھی تین بیڈز ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ تین واش روم بھی آپ کو اس کے ساتھ مل جائیں گے یہ ڈرائنگ روم ایریا ہے سامنے آپ کا ٹی وی لانچ آجے گا تو دوستو آپ کو ساتھ ساتھ آپ لوکیشن کی حوالے سے بھی گائیڈ کرتا چلو تو لوکیشن ہے جی اس کی ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی سیکٹر ٹو ٹھیک ہے ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی سیکٹر ٹو میں یہ گھر واقعہ ہے اولڈ اسلام آباد ائرپورٹ کے بلکل اپوزٹ گلزارے قائد ہاؤزنگ سوسائٹی یا ٹاؤن کے بلکل ساتھ ٹھیک ہے جی یہ ایک اوپر بھی گسر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو اس کے ساتھ مل رہا ہے دوستو اس سے پہلے میں نے کچھ وی لاغ اسی سوسائٹی کے حوالے سے بنائے تھے لاس وی لاغ میں نے سیکٹر فور کے اندر ایک میرے پاس مکان آیا تھا اس حوالے سے بنایا تھا جہاں پر میں نے پانی کے حوالے سے پراپرلی گائیڈ کر دیا تھا کہ وہاں پر انہوں نے بور نہیں کروایا ٹھیک ہے کیونکہ سیکٹر فور میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر بور سکسیسفل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید پورا کا پورا سیکٹر فور ہی ایسا ہے ایسا نہیں ہوتا اس ویڈیو میں بھی میں نے یہ پراپرلی مینچن کیا تھا کہ بہت سارے گھر مکان ایسے ہیں جہاں پر سیکٹر فور کے اندر بات کر رہا ہوں وہاں پر لوگوں نے بور کروائے ہوئے ہیں لوگ پانی بور کا یوز کر رہی ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے پانی تو ایک بنیادی ضرورت ہے تو یہ تو خیر گھر آتا ہی سیکٹر ٹو میں ہے سیکٹر وان ٹو تھری ٹھیک ہے موسٹلی لوگوں نے گھروں میں بور کروائے ہوتی ہیں لیکن جن گھروں میں کمپنی اگر فار ایکزمپل لوگ اس سے سیٹسفائے ہیں یہ تین بیسک ایمینٹیز تھیں جن کا میں نے آپ کو پراپرلی گائیڈ کر دیا دو بجلی کے میٹر دو گیس کے میٹر اور پانی کے سپلائے سسٹم کے ساتھ نو مرلا ڈبل سٹوری گھر آپ کو مل رہا ہے ویچ سیون بیڈز ٹھیک ہو گیا لوکیشن کو بھی تھوڑا سا ایکسپلور کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو لوگ پہلی مرتبہ میرے چینل کے اوپر آ کر ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اور سپیسیفکلی ان لوگوں کو جن کو اس ایریا کا یا راولپنڈی ایریا کا زیادہ ادھراک نہیں ہیں تو ان کے لیے بتاتا چلوں کہ اور اسلامباد ائرپورٹ راولپنڈی کا اسلامباد کا کافی عرصہ قدیم تک یعنی کہ سنس انڈیپنڈنسی کہہ لیں یہی ائرپورٹ کنسیڈر کیا جاتا تھا راولپنڈی اور اسلامباد کے لیے بٹ اب کیونکہ اسلامباد ائرپورٹ فتہ جنگ والی سائٹ پر شفٹ ہو گیا تو یہ بسیکلی سارا ایریا شہر کے لاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اندرونے شہر کے اندر یہ سارے علاقے آتے ہیں اس کو ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جو سراؤنڈنگ میں ایریاز لگتے ہیں وہ گلزارے قائد ہو گیا فزر ٹاؤن ہو گیا اور پھر تھوڑا سا تین چار کلومیٹر رائٹ لیفٹ ہو جائیں تو آپ کو پھر ایک اگر رائٹ ہو جائیں تو ایک کلومیٹری رائٹ ہوں گے تو آپ کو اسلامباد ایکسپریس ہائی وے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کی اسلامباد کے باقی سیکٹر کے لیے ایکسس جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے اچھا جی یہ اوپر بھی ایک چھوٹا سا ایریا ہے اوپن ایریا کہہ سکتے ہیں کہ سٹور کے لیے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی سیکٹر ٹو نیئر اسلامباد ایکسپریس ہائی وے بھی کہا جاتا ہے اسلامباد کا ٹیگ نہیں لگتا کیونکہ یہ ایک کلومیٹر پہلے آ رہی ہوتی ہے تو راولپنڈی شہر کا ٹیگ لگ جاتا ہے اور راولپنڈی کے حوالے سے اس کی ایکسس کی بات کی جائے تو کچہری صدر راجہ بزار مری روڈ یہ راولپنڈی کے بسیکلی پرانے علاقے ہیں شہر والے علاقے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی اس کی جو ایکسس ہے وہ ویدن سری ٹو فور کلومیٹر ساتھی ہے ڈیمانڈ اس کی تین کروڑ ہے ایس نوٹ آ فائیف مرلہ ڈبل سٹوری ہاؤز یہ نو مرلہ ڈبل سٹوری ہاؤز ہے ٹھیک ہے جی ڈیمانڈ آپ کو بتا جی ہے اوپر ایک جو بیٹ تھا اس کا بھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ایک اس کا یعنی کہ اٹیچ واشٹوم اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے اور آفلی فرینس آپ کو آج کا ویلوگ آج کی ویڈیو آج کا مکان پسند آئے ہوگا ویڈیو اچھے لگے شیئر اور لائک کرتے ہیں اس خرص سے بھی کہ آپ نہیں تو ہو سکتا کسی اور کے کوئی چیز کام آجے یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے اگر آپ کے پاس کوئی پلارٹ اپنا ہے یا مکان ہے اس کو سیل اٹھ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے دیئے گے وارسپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آئی تک کے لئے دوستو اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں نیکس ٹاپنگ نیکس علاقے میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی اوپر ایک وارٹر ٹینک یعنی ایک ٹینکی بھی بنی ہوئی ہے آئی تک کے لئے اتنا ہی فرینس مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ